مفتی صاحب کی بارکاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سیری میں لائم بھائی چائی پیتے ہیں اگر چائے کا ٹیشٹ حلق میں کچھ رہ جاتا ہے اس صورت میں اگر ٹیشٹ چائے کا حلق سے نیچوں تر گیا تو اس صورت میں کیا روزہ توڑ جائے گا دیکھیں اول تو یہ ہے کہ سہری جب بند کریں تو ایک دو منٹ پہلے ہی جو ہے وہ احتیاطاً بند کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کلی وغیرہ کر کے اچھے طریقے سے برش کر کے مسواک کر کے جو اجزاء کھانے کے داتوں میں وغیرہ میں رہ گئے ان کو صاف کر لیا جائے تاکہ بعد میں جو ہے وہی اجزاء اترنے کے ویسے روزے میں فرق واقع نہ ہو اگر حلق کے اندر ہی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اندر کے حصے میں تو اس کی ویسے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر مو کے اندر جو ہے وہ ذائقہ محسوس ہے بلکل آخری وقت کے اندر چائے پی اور مو نو اس کے ذرات موجود ہیں ملائی وغیرہ لگی رہ جاتی ہے اور پھر اس کو اندر نگل لیا وقت ختم ہونے کے بعد تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس میں جو ہے وہ خاص احتیاط کرنا اور مو کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ضروری ہے باز لوگ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو اب وہ آخر وقت کے اندر پان کھاتے ہیں تو اب ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہلے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے مو کو اچھے طریقے سے ذرات سے صاف کر لیں موسیقی